ایران نے یوکرین کا تیارہ غلطی سے مار گرانے کا اعتراف کر دیا تیارہ حساس فوجی علاقے کے قریب آنے پر میزائل کی زد میں آیا تیارے میں بیاسی ایرانی اور تلیسٹھ کینیڈین شہری سوار تھے جو سب ہلاک ہو گئے ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف کا کہنا ہے تیارہ انسانی غلطی کے باعث گرا واقع پر افسوس کا اظہار متاثرہ خاندانوں سے مازد یوکرین کے صدر بلادمر زلنگسی نے ایران سے تیارہ حسن کی مکامل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہا تبقہ ہے ایران ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے ملائے گا لاشوں کی واپسی موافضی کی ادائی کی استفادی چینلز کے ذریعے سرکاری معافی کو یقینی بنایا جائے گا ایرانی صدر حسن روحانی کا واقع پر اظہار افسوس کہانا قابل معافی واقع کے ذمہ داروں کے سلاف کاروائی کی جائے گی امریکہ کا نیا بار ایران پر سترہ نئی معاشی پابندیاں لگا تھی سینئر ایرانی حکام بھی پابندیوں کی ضد میں آ گئے پابندیوں کا سامرہ کرنے والے ایرانی اہددار ایراک میں امریکی فوجی اٹھو پر نیزائل حملوں میں ملمس ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا دعوی چین پر ایران نے تیل کی خریداری بند کرنے کے لیے دعوی ایرانی جنرل خاصم سلمانی پر حملے کے وقت ایران چار امریکی استفارت خانوں پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا ٹرام کی نئے قلبازی امریکہ کی ایک اور خطرناک چار بھیوے نکا جزن خاصم سلمانی کو نشانہ بنایا گیا اس دن یمن میں کمانڈر عبدالرزا سولحی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ایران کا زیر زمین جہری تنصیبات میں یورینیم کی افزودگی شروع کرنے کا اعلان آئی اے ای اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس عمل کو مستحقم ہونے میں کئی گھنٹے لگیں گے ایران کی مصطلح فاش دشمنوں کے مظہوم مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے ہر طرح تیار ہے ایرانی مصطلح فاش کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد حسن باقری کا کہنا ہے ایرانی قوم کسی بھی خطرے اور دباہ کا خوف نہیں رکھتی امریکہ ایران کشید کی کم کرنے کی ضرورت ہے بزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں خطہ مزید کسی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا دورہ دہران میں ایران کے موقع کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی ایران میں تیارہ تباق ہونے پر بہت اثر کوئٹا کی مسجد میں خطکش دھماکے سے پندرہ افراد کے جنب حق ہونے کے بعد شہر کی فضہ سو خبار چالیس زخمیوں میں باس کی حالت تشویشناک آٹھ زخمی علاج کے بعد گھر منتقل سی ٹی ٹی نے خطکش دھماکے کا مقدمہ درش کر لیا مسجد میں نمازیوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنانا بزدلانہ فیل ہے وزیر آزم عمران خان کی کوئٹا دھماکے کی مزمت صوبائی حکومت کا زخمیوں کا بہترین علاج یقینی بنانے کی ہدایت نوات کراچی کی پاور ہاؤس چرنگی قریب آگ کے شولوں میں گھری ہائی رو فرکشی سے جار ٹکرائی شادی میں جانے والے خاندان کے نو افراد زندہ جل گئے مرنے والوں میں پانچ بچے بھی شامل اتنے بڑے جانی نقصان پر علاقی کی فضا سوگوات مرنے والوں کی نماز جنازہ دائیگی کی تیاری جانی یہ کھلے گاڑی کو اجازت دیتے ہیں پیٹرول کی گاڑی کو اس کا روک تھام کرنے کے لیے حکومت کو کچھ اقدام کرنا چاہیے ہماری تو ویملی چلی گئی ہے کراچی سمیت سن بھر میں سی این جی سٹیشن آج بھی بند اب کل صبح سات بجے کھلیں گے گھروں میں گیس کے کم پریشر کے باعث گھرے لخاواتین کو مشکلات کا سامنا موسیقی